عوض باللہ من الشہدوان وزیم بسم اللہ الرحمن وحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ہم آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے چاہنے والوں کے لئے بیجاپور سے ایک اہم خبر لے کر آپ کے سامنے حاضر میں ہیں بیجاپور کی راجنیتی میں آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین پارٹی نے منصفل کارپوریشن الیکشن میں دستک دی تھی اور وہاں پر انہوں نے اپنے دو امیدواروں کو کامیاب کیا تھا اور اسی کو مدنظر رکھتے ہوئے بیجاپور کے ڈسٹک میں آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین پارٹی اب آنے والے ویدان صباح چناؤں میں اپنی مضبوطی کے ساتھ وہاں پر آنے والا لوگ صباح چناؤں لڑنے کی تیاریاں کر رہی ہے اور اسی کو مدنظر رکھتے ہوئے بیجاپور کے بسون بھاگے والی تعلقہ میں آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین پارٹی لگاتار اپنی پارٹی کو مضبوط بنانے کے ارادے سے کام کر رہی ہے بسون بھاگے والی میں آج کولار اور بسون بھاگے والی میں مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کی چرچائیں خوب ہو رہی ہے کیونکہ کانگریس اور بھاگتی جنتہ پارٹی سے پریشان حال ہو کر لوگ مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کو جائن کر رہے ہیں کیونکہ جس طرح سے وہاں پر ڈولیپمنٹ کے بارے میں بڑی بڑے سپنیں دکھائے اور بڑے بڑے وعدے کیے گئے تھے وہ ناقام ثابت ہوئے اور اسی کو مدنظر رکھتے ہوئے آلینڈیا مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے بیجاپور ڈسٹک کے پرسینٹ آلینڈیا مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے پرسینٹ آلینڈیا مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے پرتیشی کو یہاں سے میدان میں اتار کر اپنی جیت کی وہاں پر ایک بڑی کامیہ بھی حاصل کریں گے جی ہاں برسوان بھاگے وعدے بیجاپور ڈسٹک کے اندر آتی ہے اور یہاں پر مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کی کافی پکڑ بتائی جا رہی ہے اور یہاں پر کولار برسوان بھاگے وعدے میں مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے چاہنے والوں کی تعداد دن بدن بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں کرنا تکہ چناؤں میں مجلس اتحاد المسلمین پارٹی حصہ لے کر یہاں پر ایک اپنی کامیابی کے جھنڈے کو گاڑے گی تو آپ سب مل کر بھاگے وعدے میں مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کو کامیاب بنانے کے لیے اپنی جد و جہد جاری رکھیں اور مجلس اتحاد المسلمین پارٹی سے جڑے رہیں مجلس سے جڑی ہوئی ہر سوٹی بڑی خبروں کو دیکھنے جاننے پہچاننے کے لیے برائے مہربانی ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں